میں ہوں ڈاکٹر سی بی سنگھ اور دوستو آج میں پھر حاجر ہوں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے ایک صحیح سٹیک اور سائنٹیفک انفرمیشن کے ساتھ ڈیری فارمنگ کے بارے میں ایک بہت ایمپورڈنٹ 111 دن کا ایک ایسا فارمولا جہاں آپ کے اینیملز کا دودھ بھی جادہ ہوگا اور جو پرولمز جو آتی ہیں جو ریپیٹ بریڈنگ کی یا ملک فیور کی یا جو اور بھی جو میٹابولک ڈیسیزز کی وہاں بھی آپ اسے بھی نزاد پاسکیں گے تو یہ 111 دن کا ایکچولی فارمولا کیا ہے یہ 111 دن اگر آپ نے کام کر لیا تو آپ یہ مانن کے چلیے باقی ٹائم آپ کا بہت اچھا نکلے گا اس پشو کے ساتھ تو دوستو 111 دن 21 دن پہلے جننے کے یا کاویں کے 21 دن پہلے سے لے کر جننے کے بعد کے 90 دن 90 پلس 21 111 اس کو ہم 21 دن پہلے سے اس کو ٹرانزیشن پیریڈ بھی بولتے ہیں ٹرانزیشن پیریڈ کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا پریورتن آنا کیونکہ اسی لیے اس کو ٹرانزیشن پیریڈ بولا جاتا ہے کیونکہ کارویں کے بعد کارویں کے 21 دن پہلے سے کچھ دن بعد تک اینیوال میں بہت بڑا پریورتن ہوتا ہے اس لیے اس کو ٹرانزیشن پیریڈ بولا جاتا ہے تو 21 دن پہلے سے ہم تیاری کریں گے اور 90 دن بعد تک ہی کریں گے کیونکہ 21 دن اس کے لیے جندگی میں بہت important ہے وہاں پہ آپ نے اگر دھیان رکھ لیا تو بعد میں بہت آپ کو فائدہ ہونے والا ہے اور 90 دن last کے میں اس لیے لے رہا ہوں جنرنے کے 90 دن کیونکہ ان 90 دنوں میں آپ کو ادھکتم جو اس کا milk production ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے maximum milk production اسی پیریڈ میں مل جاتا ہے اور اسی پیریڈ میں سب سے زیادہ چنوتیاں آتی ہیں negative energy balance یا جنرنے کے بعد heat میں نہیں آنا یا heat میں آنے کے بعد وہ بار بار repeat ہو جانا تو آپ کو وہ 21 دن پہلے اور 90 دن بعد کے تو 111 دن میں اگر آپ نے محنت کر لی تو ان challenges سے آپ بچ پائیں گے تو 21 دن پہلے سے کیوں تیاری کرنی ہے کیونکہ آپ کو 21 دن پہلے سے ایک momentum create کرنا ہے اس پشو کے ساتھ momentum کا مطلب ہوتا ہے جس طریقے سے آپ کوئی چڑھائی چڑھتے ہیں تو آپ پہلے سے ایک لے بنا لیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اپنی bike کا accelerator تیج کر دیتے ہیں اپنی car کا accelerator تیج کر دیتے ہیں تاکہ وہ چڑھائی آنے پر وہ آرام سے آپ کی گاڑی اوپر چڑھ جائے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ چڑھائی پہ جانے کے بعد وہ آپ اس کی آپ کی گاڑی کی جو رفتار ہے جو گتی ہے وہ ایک دم سلو ہو جائے اور کئی بار وہ پیچھے بھی آ سکتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ایک momentum create کرنا ہے اس 21 دن پہلے سے آپ نے اپنے پشو کے ساتھ تو اس کو تیار کر لینا ہے تاکہ آنے والے ٹائم میں وہ جننے کے بعد بہت اچھا performance دے پائے تو 21 دن پہلے سے آپ کو کیا کرنا ہے آپ دیکھئے اس کے پہلے آپ کو سب سے پہلے تو یہ assure کرنا ہے یہ ایک سنکلپ لینا ہے کہ کم سے کم اس کو تین کلو پشوہار ڈیلی آپ کو دینا ہے تین کلو سنتولد پشوہار اس کو دینا ہے اس کے ساتھ آپ کو جو دینا ہے 20 سے 25 کلو کم سے کم آپ کو اس کو green forder دینا ہے ہرہ چارہ دینا ہے اس کے rumen کے لیے اور اس کو جو natural جو ویٹامنس اور منرلز جو ملتے ہیں اس کے لیے اور اس کے ساتھ آپ کو دینا ہے بھوسا کم سے کم 4 سے 5 کلو منیموم اس کو بھوسا بھی آپ کو کھلانا ہے اب اس کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے منرل میچر ہے وہ ہے 50 گرام آپ کو یہ دینا ہے اس کے بعد آپ کو 50 گرام منرل میچر کے ساتھ آپ کو جو نمک ہے وہ تیس گرام ٹیلی اس پشو کو دینا ہے اس کے بعد ایک سب سے امپورڈنٹ چیز ہے وہ ہے بائی پاس فیٹ آپ کو دو سو گرام پر دے پر اینیمل آپ کو دینا ہے دو سو گرام بائی پاس فیٹ آپ کو آسانی سے مل جائے گا آپ جب وہ ویٹنری کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ شاپ پہ جب جائیں گے تو وہاں پہ بائی پاس فیٹ آپ کو مل جائے گا بہت ساری کمپنیز کا آتا ہے اب اس ٹائم پہ 21 دن پہلے سے ایک بات جرور آپ نوٹ کر لینا جو اوپر میں نے جو بتایا ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہو تو دوبارہ آپ ریوائنڈ کر کے دیکھئے ان کو نوٹ کریے اور ساتھ میں اس پیریڈ میں 21 دن پہلے سے ہم اس کا کیلسیم بند کر دیں گے کیلسیم جو ہے جو لیکوڈ کیلسیم ہے جو ترل کیلسیم ہے جو بجار میں آتا ہے کیونکہ اس میں کیلسیم بہت کم ہوتا ہے وہ اناوشک ہم اس پیسہ برباد کرتے تو آپ پہلے سے بند کر دیں گے وہ بند ہم اس لیے کر دیں گے کی اس پیریڈ میں کیا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کیلسیم کا گڑت کی اس کی ہڈیوں میں میکزموم کیلسیم ہوتا ہے اور اس کو تیار کریں گے اس ٹائم میں اگر جننے کے بعد جب اس کا دودھ بڑھتا ہے تو وہ جب کیلسیم کی ایکسٹرہ ریکوائرمنٹ پڑتی ہے اس کی جو اترکت جو آوشکتہ پڑتی ہے تو وہ اپنی ہڈیوں کو تیار کر لیں کی اب تجھے وہاں سے کیلسیم موبیلائز کرنا ہے کیلسیم نکال کے دودھ میں دینا ہے تاکہ ملک فیور نہ ہو تو اگر آپ ابھی اس ٹائم پہ بھی کیلسیم دیتے رہیں گے تو یہ سمسیا آ سکتی ہے کی وہ کیلسیم جو ہڈیوں والا ہے وہ موبیلائز نہ ہو وہاں سے نکلے نہ اور آپ کے پشو کو ملک فیور ہو جائے تو اس کو ہم ایکیس دن پہلے سے بند کر دیں گے لیکوڈ کیلسیم اب یہ سارا چلتا رہا چلتا رہا اور اب یہ آ گیا اس کا کاوینگ کا ٹائم جب کاوینگ ہو جاتی ہے کاوینگ کے بعد ہم یہ ساری چیزیں اس کو چلنے دیں گے اور ساتھ میں جو بھی جو دلیا وغیرہ دیتے ہیں جو آپ لوگ گاؤں میں میں نے دیکھا ہے باجرا ہے اس میں گہوں ہے چاول ہے گڑھ ہے اس میں جو اجوائن ہے سوٹ ہے یہ ساری چیزیں آپ اس کو دیں گے جس طریقے سے بھی دیتے ہیں اس کو ایک دن دو دن ہلکا سا گنگونا تاکہ اس کی بچے دانی اچھے سے ساف ہو سکے اور ساتھ میں یہ سب چلتا رہے گا بس ایک انتر آ جائے گا اب جب چوتھے پانچوے دن میں جب کولیسٹرم والا جو پیریٹ جو ختم ہوتا ہے آپ نے بچے کو اس کے جو بچڑے بچیا کو آپ نے جو کولیسٹرم ہے جو خیس ہے وہ پیلانے کے بعد جب اس کا ملک پروڈکشن بڑھنے لگتا ہے انیمل کا آپ کے پشو کا تو آپ کو کرنا کیا ہے جو میں تین کلو پشوہار ہم پہلے دے رہے تھے جو ایکیس دن پہلے سے جو چلا آ رہا تھا اب ہم کیا کریں گے اس کو چار سو گرام پر لیٹر ملک کے حساب سے اس کو پشوہار کر دیں گے چار سو گرام پرتی لیٹر آف ملک مطلب چار سو گرام اس کو پر لیٹر ہم اگر وہ دس لیٹر ہے اس کا دودھ تو آپ اس کو چار کلو کم سے کم اس کو پشوہار دیں گے اسی ریشو میں وہ بڑھاتے جائیں گے اور ساتھ میں اس کو پچیس سے تیس کلو آپ اس کو ہرہ چارہ اوشہ دیں گے اور پانس سے چھ کلو اس کو سوکھا چارہ چلتا رہے گا تو پشوہار آپ کو دھیرے دھیرے بڑھانا ہے اس کے دودھ کے حساب سے چار سو گرام پرتی لیٹر کے حساب سے اور یہاں پہ کیا ہوگا وہ منرل مکچر جو تھا جو پہلے ہم پچاس گرام دے رہے تھے وہ ہم سو گرام کر دیں گے سو گرام کر دیں گے اب یہاں پہ وہ کیلسیم کا کیا ہوگا تو کیلسیم میں نے آپ کو ایک الگ سے ویڈیو ہے میرا اسی چینل پہ آپ جا کر دیکھئے ہوم میڈ کیلسیم گھر پر آپ کیلسیم کیسے بنا سکتے ہیں اس کیلسیم کو آپ گھر پر بہت سستے میں آپ تیار کر کے اس پشو کو پچاس گرام سے سو گرام آپ دیجئے وہاں کیلسیم بھی جادہ ملے گا اور اس کی کیمت بھی بہت کم پڑے گی آپ کو تو اس طریقے سے آپ کیلسیم منائیے اور کیلسیم کو اب سٹارٹ کریے گا اس کے جرنے کے سمیے سے یا جرنے کے دو دن بعد تین دن بعد آپ کیلسیم کو پرارم کر دیں گے تو یہ آپ کا سلسلہ چلتا رہے گا نبے دن تک آپ اس کو باقاعدہ یہ سب دیں گے اور ساتھ میں جو بائی پاس فیٹ آپ نے جو پہلے اپیوک کر رہا تھا دو سو گرام پردے آپ اس کو دے رہے تھے وہ آپ کا چلتا رہے گا کب تک نبے دن تک نائنٹی ڈیز تک وہ چلتا رہے گا کیونکہ اس سمیہ اس کا ملک پروڈکشن بہت پیک پہ چلا جائے گا آپ دیکھتے ہوں گے تیس سے پیتیس دن چالیس دن کے اندر وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے اس کا دودھ کا پروڈکشن تو اب ہمیں کیا کرنا اس ٹائم پہ وہ سسٹین کرنا ہے مطلب وہ جو پیک ملک ہے جو ادھکتا جو دودھ پہ جو پہنچ گیا ہے اس کو ہم چاہدہ دن تک کھینچیں گے اس کو بیس دن مہینے بھر آپ دیکھیں گے کوشس کریں گے کہ اس کو جیدہ دودھ اتپادن پہ بنا رہے تو آپ اس کو بیپس فیٹ نبی دن تک دینا ہی دینا ہے اس کے بعد جو میں نے آپ کو پھر بول رہا ہوں کیلسیم کا میں نے ویڈیو الگ سے بنایا ہے تو اگر آپ یہ سارا کام کر لیتے ہیں تو جننے کے اگدم سے بعد آپ دیکھتے ہیں جو ملک فیور کی جو پرولم آتی ہے وہ نہیں آئے گی کیٹو سس کی پرولم نہیں آئے گی اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اینیمل کو نگٹیو انرجی بیلنس میں جب جاتا ہے تو بہت ساری پرولمز ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں گی وہ ہمیسہ ایک انرجی بیلنس میں رہے گا پوزیٹیو انرجی بیلنس میں رہے گا تو ملک کی جو پیک ہوتی ہے جو ادھکتم دودھ پہ جو پہنچتا ہے وہ اگر اس کو چالیس دن پر پہنچتا ہے تو آپ دیکھیں گے اینیمل وہ آپ کا تیس دن یا پچیس دن میں ہی اس پیک کو ٹچ کر لے گا تو یہاں کیا ہوا آپ کو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ اس طریقے سے اس کی فیڈنگ کرتے ہیں تو جنرنے کے بعد آپ دیکھیں گے وہ ٹائم پر ہیٹ پہ آئے گا پہلا مہینہ ہو سکتا ہے پہلی ہیٹ نہ بھی ہو تو وہ دوسرے مہینے میں ہنڈڈ پرسنٹ وہ ہیٹ پر آئے گا تو یہ جو کچھ چیزیں ہیں جو میں نے جو آپ کو بتایا ہے مجھے امید ہے آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ اس کا فائدہ ہوگا اور سب سے بڑی بات آپ اگر اس طریقے سے فیڈنگ کرتے ہیں تو کافنگ کے بعد جو کنسیپشن کی جو پرولماتی بار بار ریپیٹ ہوتا ہے انیمل وہ ریپیٹ نہیں ہوگا اور وہ گیابن ٹھہرے گا اور آپ کو ہر سال ایک بچہ ملے گا ہر سال ایک کاف ملے گا اور اگر ہر سال ایک کاف ملے گا تو ہر سال دودھ بھی ملے گا دوستو یہی جو باتیں ہیں جو بہت بڑا فرق پیدا کرتی ہیں آپ کی ڈیری فارمنگ میں وہ مجھے امید ہے اس چینل کے مادہم سے میں جو بھی انفرمیشن لے کر آتا ہوں پوری طرح سے آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور یوں ہی پیار بنائے رکھئے جہن دوستو